اسلام علیکم دوستو کیسے ہو میں امید کرتا ہوں سب دوست خریہ سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان سوپر لکھ کے میچ نمبر سولہ کی جو ملتان سلطان اور اسلام آباد کی کرکے ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا یہ میچ 26 فیبری 2019 کو کھیلا جائے گا اور پاکستانی وقت کے مطابق رات کے نو بجے شروع ہوگا انڈیا کے ٹائم کے مطابق یہ میچ ساڑھے نو بجے کھیلا جائے گا سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق یہ میچ آٹھ بجے کھیلا جائے گا دوستو اگر ہم ٹی وی چینل کی بات کریں تو پاکستان کے ٹی وی چینل پیٹوی سپورٹس بار یہ میچ برائے راست لائیو دکھایا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ملتان سلطان اور اسلام آباد کی ٹیم کے کنفارم گیارہ گیارہ کھیلاڑیوں کے بارے میں دوستو یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بہت ہی خاص ہونے والی آپ نے اس ویڈیو کو بلکل ہی سکیپ نہیں کرنا ہے مکمل دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے سبکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بلکے ایکن کو دبا دے تاکہ آپ دوستو کو ملتی رہے ہماری آنے والی پاکستان سپرلیک کیلہ ٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے اگر ہم اسلام آباد کی ٹیم کے کنفارم گیارہ کھیلاڑیوں کی بات کریں اوپنر بلے بازوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر صاحب دادہ فرحان کا نام آتا ہے اور دوسرے نمبر پر لوکروں کی صاحب دادہ فرحان اور لوکروں کی یہ دونوں اوپننگ کریں گے اگر ہم میڈل آڈر بلے بازوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر پیل سالٹ کا نام آتا ہے پیل سالٹ ایک ویکیڈ کیپر بیٹسمن ہے اگر ہم چوتھے نمبر کی بات کریں تو حسین تلت کا نام آتا ہے اور پانچوے نمبر پر کیمران ڈلپٹ چھتے نمبر کی بات کی جائے تو آصف علی کا نام آتا ہے آصف علی کو ہٹر کے طور پر ٹیم میں رکھا گیا ہے اگر ہم اسلام آباد کی ٹیم کے سپنر کی بات کریں تو ساتوے نمبر پر شداب خان کا نام آتا ہے آٹوے نمبر پر سمیت پٹیل اگر ہم فاسٹ بولروں کی بات کریں تو نامے نمبر پر فہیم اشرف کا نام آتا ہے دسوے نمبر پر محمد سمی جو اسلام آباد کی ٹیم کے کیپٹن بھی ہے گیاروے نمبر پر وقاس مقصود کا نام آتا ہے یہ تین فاسٹ بولروں کے فہیم اشرف محمد سمی وقاس مقصود دوستو یہ تھے اسلام آباد کی ٹیم کے گیارہ کن فارم کھلاڑی اب ہم بات کریں گے ملتان سلطان کی ٹیم کے گیارہ کن فارم کھلاڑیوں کی بارے میں اگر ہم ملتان کی ٹیم کے اوپنر بلے بادوں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر جیمز وینس کا نام آتا ہے اور دوسرے نمبر پر عمر صدیق یہ دونوں بیٹسمن اوپنے کریں گے جیمز وینس اور عمر صدیق اگر ہم میڈل اڈر بلے بادوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر شوئے ملک کا نامت ہے شوئے ملک ملتان سلطان کی ٹیم کا کیپٹن بھی ہے اگر ہم چوتھے نمبر کی بات کریں تو انڈروسل کا نامت ہے انڈروسل کا تعلق اس ٹینڈی سے یہ ایک زبردست بیٹسمن ہے اگر ہم پانچوے نمبر کی بات کریں تو شاید افریدی کا نامت ہے شاید افریدی کا تعلق پاکستان سے ہے اگر ہم چھتے نمبر کی بات کریں تو دین کرسٹن کا نامت ہے ڈین کرسٹن بھی ایک اچھا بیٹسمن ہے ملتان کی ٹیم کے سپنر کی بات کی جائے تو ساتوے نمبر پر کرس گرین کا نام آتا ہے اور آٹھوے نمبر پر علی شفیق کا نام آتا ہے کرس گرین اور علی شفیق یہ دونوں سپنر بولر ہیں اگر ہم فاسٹ بولروں کی بات کریں تو نوے نمبر پر جنید خان کا نام آتا ہے دسوے نمبر پر محمد عرفان اور گیاروے نمبر پر حماد عظم کا نام آتا ہے ملتان کی ٹیم کے یہ تین فاسٹ بولروں گے جنید خان محمد عرفان حماد عظم دوستو یہ تھے ملتان سلطان اور اسلام آباد کی دونوں ٹیموں کے گیارہ گیارہ کنفارم کھلاڑی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ کے خیال میں پاکستان سپر لیگ کا سولوہ میچ کون سی ٹیم جیتے گے ملتان سلطان یا اسلام آباد یونیٹڈ نیچے کومنٹس بوکس میں اپنی ریائے ضرور دیں اسی طرح پاکستان سپر لیگ کیلہ ٹیسٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل بھی سبکرائب کر دیں یار چینل سبکرائب کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے شکریہ فرنڈز اللہ حافظ